اسلام علیکم اسمان سعید فیٹو فٹ سیریز جو ہماری چل رہی ہے ویک 3 کا جو ہے میں ڈائیٹ پلین آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اور یہ جو ہے لاسٹ دو ویڈیوز جو میں اپلوڈ کر چکا ہوں ویک 1 ویک 2 کی ڈائیٹ پلین کی اور اس کے جو ہے اکورڈنگ میں نے آپ کو جو ہے کاربو ہائیڈیٹس کس طرح سے کٹ کیے جاتے ہیں پروٹین کی کوانٹیٹی کس طرح ہونی چاہیے مورننگ سے لے کر دینر تک یعنی سمجھ لے کر آپ کے بریک فاست سے لے کر دینر تک کے سارے میلز جو ہیں وہ میں نے اپلوڈ کی ہوئے ہیں اب ویک 3 میں میں کیا کرنے والا ہوں میں کوئی ڈائیٹ پلین کمپلیٹ نہیں چینج کروں گا اس میں جو ہے میں اپنے پروٹین اور کاربز کے جو سورسیز ہیں وہ چینج کرنے والا ہوں اب وہ کس وجہ سے چینج کرنے لگے ہیں بکوز یہ کہ بوڈی کی جو کنڈیشن ہے وہ اولموسٹ مارسلہ سے گروہ کر رہی ہے یہ دیکھئے جو ہے کنڈیشن پہلے سے زیادہ بیٹر ہے اور میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ فلونس جو ہے یہ اسی طرح ہی رہے میری بوڈی کے جو ہے وہ فیٹ کنڈیشن میں جاتی جائے اور فیٹ کو کٹ کرتی رہے اور مجھے مسلس کو اپنے جو ہے وہ ڈروپ نہیں کرنا میں نہیں چاہتا کہ میری جو مسلس ہیں وہ جو ہے کہلیں کہ مسلس کا سائز کٹ ہو اسی طرح اگر آپ اس سیریز کو فولو کر رہے ہیں یا آپ اپنے فیٹ و فیٹ سیریز پلین پر ہیں تو آپ اس طرح کا چینج جو ہے اپنی ڈائیٹ میں لاسکتے ہیں میں نے یہ کیا کرنا ہے کہ میرے پاس جو ہے پروٹین کے سورس میں تھا لاسٹ میں چکن اور کاربو ہائیڈیٹس کے لیے میں یوز کرتا تھا وائٹ رائس اب میں نے یہ کیا کرنا ہے میں نے دونوں چیزوں کو چینج کر دینا ہے میں نے جو ہے وائٹ رائس سویٹ پٹائٹوز کی جگہ جو ہے یعنی سویٹ پٹائٹوز تو میں انٹیک کروں گا بات میں جو ہے پورٹین سوالے میں نے اپنی ڈائیٹ سے سکپ کر دی ہے اور چکن بھی جو ہے وہ اپنی ڈائیٹ سے سکپ کر دی ہے جس کی وجہ سے کیا ہوگا بریک فارس کی جو روٹین ڈینر کی روٹین اور لنچ کی روٹین کیا ہوگی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں باقی پری ورکاوٹ پوسٹ ورکاوٹ اور سنیک میل جو ہے وہ سیم ایسی سلے گا جو لاسٹ ویک میں تھا اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ ضرور دیکھ لیجئے بات اب میں بریک فارس میں سویٹ پٹیٹوز کی بجائے یوز کروں گا براؤن بریڈ براؤن بریڈ جو ہے میں جو ہے میں نے الٹرنیٹ لا رہا ہوں یعنی کہ میں سویٹ پٹیٹوز کو اپنی ڈائیٹ سے بریک فارس میں سکپ کرنے لگا ہوں اور میں براؤن بریڈ کو جو ہے میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے سیم ویسے ہی ایگز کی کوانٹیٹی وہی رہے گی اور اس دفعہ جو ہے ہم کاربو ہائیڈیٹس کٹ نہیں کریں گے تو آپ کوئل کے کٹ ہو جائیں گے آئلماسٹ جو ہے کیونکہ کاربو ہائیڈیٹس کی کوئی ہے براون بریڈ ایڈ کی ہے وائٹ رائز کو کم کی ہے تو کاربو ہائیڈیٹس کا ڈیفرنس تقریبا ہمارا ٹوینٹی سے تھرٹی گرام کا آئے گا یعنی کہ آپ نے ہر ویگ جو ہے وہی چیز تھرٹی فورٹی تھرٹی فورٹی کٹس کرتے جالے جانا ہے تو بریک فارس میں جو ہوگا وہ ہوں گے سکس ایکز ہوں گے اور اس کے ساتھ جو ہے چار سلائس براؤن بریڈ کے یوز کیے جائیں گے وہ کس لیے ہوگا وہ کاربو ہائیڈیٹس کے لیے باقی جو سنیک میل میں سیم وہی جو آپ فرود یوز کرنا چاہتے ہیں وہ ایک فرود آپ یوز کر لیجئے اس کے بعد آئے گا لنچ لنچ میں آپ نے کیا کرنا ہے پہلے ہمارے لنچ میں تھا بریک فارس سوری سمیسا چکن تھا وائٹ رائز تھے اور اس کے بعد سیلڈ تھی اور سیلڈ کے ساتھ جو ہے جو ہم بھی ایک کافی یا گرین ٹی وغیرہ یوز کرتے تھے اب اس دفعہ جو ہے وہ چینج ہو جائے گا کربو ہائیڈیٹس کے لیے وائٹ رائز کی جگہ آ جائے گی براؤن بریڈ اور چکن کی جگہ جو ہے وہ میں نے بیف کو ایڈ کر دیا یہ ریکھیں یہ میرا بیف جو ہے بیف کا میل میرا اسٹم جو ہے ریڈی ہے اب کیا ہوگا کہ میں جو ہے لنچ میں چکن کو سکپ کرنے لگا ہوں اور اس کی جگہ جو ہے میں ایڈ کرنے لگا ہوں بیف کو بیف جو ہے وہ بہت زیادہ بیسٹ ہے آپ کے سائز گین کرنے میں مسل ماس گین کرنے میں بیف اس میں فیٹ کا بھی انٹیک ہے اور باقی جو ہے سمجھنے کے ریڈ میٹ جو ہے وہ بہت زیادہ کاؤنٹ کیا جاتا ہے بیف ابھی ہمارے جو ہے تقریبا یہ تھرڈ ویک ہے اور آگے مجھے چلنا ہے آٹھ ہفتوں تک اسی طرح ہی چلنا ہے تو اس وجہ سے جو ہے میں نے اس والے جو ہے ڈائیٹ میں ایڈ کر لی ہے چکن اور ہاں ایک اور بتا دو تو کوانٹیٹی سیم رہے گی آپ بیف یوز کریں آپ چکن یوز کریں ہنڈیڈ گرام میں ٹونٹی پائیب گرام ہی آپ کو پروٹین ملنہی ہے تو ہمارا چکن کی کوانٹیٹی سیم جو تھی اسی طرح بیف کی بھی وہی کوانٹیٹی رہے گی بٹ صرف کیا ڈیفرنس آیا ہے اس میں چکن کی جگہ ہم نے ایڈ کر لیا ہے بیف یہ ہو گیا ہمارا لنچ لنچ کے بعد آپ اپنا پری ورکاوٹ میل لیں گے پری ورکاوٹ میل وہی سیم چلے گا جس طرح سے چکن کی جگہ کیا آ جائے گا بیف آ جائے گا سویٹ پٹیٹوز ہوں گے اور باقی جو آپ ایک فروٹ یوز کریں گے وہ یوز کیا جائے گا اس کے بعد پوست ورکاوٹ میل پوست ورکاوٹ میل میں آپ نے سویٹ پٹیٹوز یوز کرنے ہیں وائیڈ ایکس یوز کرنے ہیں اس کے بعد آپ کا پوست ورکاوٹ میل ہو جائے گا کمپلیٹ پھر آپ نے آ جانا ہے اس کے بعد کیا نام ہے جو آپ وہ یوز کیے تھے ہم نے اس کے لیے فیٹ کے لیے فیٹی ایسٹس کے لیے ہم یوز کر رہے تھے نٹس کو آپ جو بھی نٹس یوز کرنا چاہتے ہیں میں نے آپ کو پینٹ ریکومنڈ کی تھی سیم وہی قوانٹیٹی رہے گی اسی طرح ہی شلے گا اب آئے گا دینر دینر میں آپ نے کیا کرنا ہے وائیڈ رائز پہلے کی طرح ہم وائیڈ رائز کو سکپ کر دیں گے وائیڈ رائز بالکل یوز نہیں کرنا ہے اس والے ویک میں وائیڈ رائز سکپ سیم جو آپ کا بیف بچا ہوگا وہ یوز کیے جائے گا ساتھ میں براؤن بیڈ کے اگین تین سے چار سلائز جتنی آپ کو بھوک ہے آپ اس کے مطابق وہ یوز کریں گے اور بعد میں جو ہے آپ نے گرین ٹی کوفی وغیرہ کچھ نہیں پینا اور اس طرح سے کھاپ کا جو ہے دینر ہو جائے گا کمپلیٹ یہ ہے ویک 3 کا ڈائیٹ پلین جو اس میں میں نے چینج کی ہے وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے بائی دو وے آئی ہوپ آپ اس کو ضرور ٹرائے کر کے دیکھئے کہ آپ کو ریزلٹ بھی آئے گا بکوز میری جو بوڈی کی کنڈیشن اور میری جو ریکوائرمنٹ ہے وہ سارا کچھ پوترا ہوتا جا رہا ہے اسی طرح ہی آپ بھی اگر اس کو یہ فیٹ ٹو فیٹ سیریز کو فولو کرنا چاہتے ہیں اور اپنی ڈائیٹ سے جو ہے فر لاسٹ ویک سے آپ ہیکٹیک ہو گئے ہیں تو آپ اس میں یہ چینج لاسکتے ہیں بائی دو وے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ